اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے پردھان منتری سے ملاقات ہو گئی ہے نتیش کمار کی نتیش کمار نے صاف طور پر کہا ہے کہ چار اہم مدے انہوں نے پردھان منتری کے سامنے رکھے ہیں جس میں کی کئی مدوں میں جس طرح سے سہایتہ بیہار کو روگ دی گئی ہے اس کو لے کر بات چیت ہوئی ہے مودی اور نتیش کمار کے بیچ پہلی آپ چارک ملاقات ختم ہونے کے بعد یہ باتیں سامنے آئیں یہ ملاقات دلی کے ساؤڈ بلوک میں ہوئی ہے اس بیٹھک میں نتیش کمار نے بیہار کے وکاس کا مدہ اٹھایا اور کہا کہ کئی مدوں میں سیوگ بند ہونے سے بھاری نقصان ہوا ہے انہوں نے پی ایم سے بیہار کو وشیش مدد دینے کی اپیل بھی کی ہے یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں نتیش کمار اور پردھان منتری کے ملاقات کی پردھان منتری کے بننے کے بعد نریندر مودی کے پردھان منتری بننے کے بعد یہ پہلی ملاقات ہے ان دونوں کی اس لئے کافی اہم ہے اور سبیچ کی جو تلکھی اگر آپ کو یاد ہو بیہار میں جو گھٹنا کرم ہوا ہے پھر مہا گھڑ بندھن کی بات ان تمام مددوں ان تمام راجنیتک اٹھا پٹک کے بیچ یہ پہلی ملاقات ہے جس میں کی نتیش کمار نے بیہار کے وکاس کو لے کر وشیش پاکیج کو لے کر کئی مدوں میں جس طرح سے سہیتہ راشی روک دی گئی ہے اس کی چرچہ کی پردھان منتری مودی سے حالکہ اپنے پریس کانفرنس میں جب وہ بہار آئے انہوں نے کہا کہ ہم نے آنکڑوں کے آدھار پر میں نے ساری باتیں پردھان منتری کے سامنے رکھی ہے ظاہر سی بات ہے جو وائدے پردھان منتری نے بیہار اور بیہار کی جرنتہ کو کیے ہیں اس کو ایک طرح سے یاد دلانے کی یہ کوشش تھی اس لئے پرسنلی ویکتی کا طور پر یہ ملاقات ہوئی ہے انہی ملاقات کی تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں یہ ملاقات ساؤت بلوک میں دلی کے ساؤت بلوک میں ہوئی پردھان منتری سے ملاقات کے بعد نیتیش کمار نے کیا کچھ کہا آئی آپ کو سناتے ہیں ویٹ تائیوگ نے جو سفارس کی ہے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ فارمولا کے آدھار پر جو حصے داری الگ الگ راجیوں کے اندردھاریت ہو رہی ہے لیکن جن راجیوں کو نقصان ہو رہا ہے اور ان کی خاص ضرورتیں ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے الگ سے کندر سرکار ویوستہ کر سکتی ہے ہم نے اس پر آگرہ کیا ہے کہ اسی کے انترگرد ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو نقصان ہے اس کی بھرپائی ہو اور بیہار کو ویسے سراجے کے درجہ کی طرح صوبتہ ملنی چاہیے اور جو ہم پچھلے مہینے 26 پروری کو بجٹ کے دو دن پہلے ملے تھے ویت منتری جی سے اور اس کے پہلے پردھان منتری جی کو ہم نے پتر بھی لکھا تھا چودہویں ویتایوگ کسی فارسوں کے سندرپ میں تو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ آندھر پردیس کی طرح بیہار اور پسیم منگال کو سہتہ ملے گی تو ہم نے اس پر آگرہ کیا ہے کہ اسی کی انروپ ہمارے ہاں انویسٹمنٹ پر ٹیکس کنسیسنس ہونا چاہیے اور بیہار میں انویسٹمنٹ کو بڑھاوا دینے کے لیے اور جلوری قدم اٹھائے جانے چاہیے یہ گور طلب ہے کہ بیہار میں آنے والے سمیں میں ویدھان سبا چناب ہونے والے ہیں اور اس کے مدد نظر مکہ منتری نتیش کمار اپنے طرح سے اپنے طور پر پوری کوشش کر لینا چاہتے ہیں کہ بیہار میں وکاس کا جو ان کا ایجنڈا رہا ہے سوشاسن پروش مانے جاتے رہے ہیں وکاس کے مددے پر بھی وہ ویسے ہی خرے اترے اور لوگوں کی جو بھاونہ ہیں بیہار کی جرنتہ کی بھاونہ ہیں اس پر کھرے اترے اس کی ایک طرح سے کوشش ہے اور کیا کچھ کہا ہے نتیش کمار نے یہ بھی آپ کو سناتے ہیں سہیوگ اور سہایتہ کی ہماری اپیکشہ ہے اسی سے سممندت ہم نے چرچہ کی ہے اور ابھی تتکال ہماری سمسیا یہ ہے کہ جو 14th فائنانس کمیسن 14 ویتایوگ کی سفاری سے آئی ہے اس کے مطابق راجیوں کو 32 پردسط کی تلنا میں 42 پردسط کا حصہ دیا گیا ہے لیکن بیہار کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ کئی پرکار کی یوجنا کی مد میں جو سہایتہ ملتی تھی اب وہ بند ہو گئی تو اس کے چلتے جو کچھ بڑھا اس سے زیادہ گھٹ گیا ہے تو کل ملا کر بیہار کو نقصان ہوا ہے تو ایک تو یہ اور دوسری بات ہے کہ تو اس لیے ہم نے آگرہ کیا ہے کہ اس کے لیے بھرپائی بیہار جیسے راجی کی کی جانی چاہیے دوسری بات ہم نے کہی ہے کہ بیہار کو بیکپورڈ ریجن گرانٹ فنڈ کے مادھیم سے جو بیہار کا پنرگٹھن ہوا تھا جھارکھنڈ الگ ہوا تھا اس کے بعد سے ایک وشیش سہائیتہ ملتی تھی تو وہ بھی بی آر جی ایف کے بند ہونے سے وہ سہائیتہ حالانکہ وہ سہائیتہ الگ تھی بی آر جی ایف کی باقی سکیموں سے اس کا کوئی مطلب نہیں تھا لیکن روٹ وہی تھا وینڈو وہی تھا وشیش سہائیتہ دینے کا تو اس پر بھی پرسند چندھ لگ گیا ہے جبکہ بیہار پرنرگٹھن ویدھیاک بیہار اورگنیشن بل میں جو پرویجن ہے اس کے مطابق یہ ملتا تھا تو دوسری بات یہ ہے اس پر جو اتپن ایک سنکہ ہے اس کا سمادھان ہونا چاہیے اور وہ پیسہ ملنا چاہیے اور آگے بھی جاری رہنا چاہیے کیونکہ جو بارہ ہزار کرو روپیہ ابھی کے پانچ ورس کے لیے ملا ہے اس کے انترگٹ جو لی جانے والی یوجنائیں ہیں وہ سب منجور کی جا چکی ہے کے اندر سرکار کے دوارے تو دوسری بات یہ ہے تیسری بات ہے کہ وید تایوگ نے جو سفارس کی ہے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ فارمولا کے آدھار پر جو حصے داری الگ الگ راجیوں کے اندر دھاریت ہو رہی ہے لیکن جن راجیوں کو نقصان ہو رہا ہے اور ان کی خاص جرورتیں ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے الگ سے کندر سرکار